اکثر پیشنٹس یہ کمپلین کرتی ہیں کلنک میں جب وہ آتی ہیں کہ پیریٹز آنے سے پہلے ان کو پیٹ میں درد سٹارٹ ہو جاتی ہے پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ بلوٹڈ فیل کرتی ہیں وہ چھاتی میں اکڑاؤ یا درد محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے سائیکلوجیگل سمٹمز ہیں جن کے بارے میں وہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے سٹریس بہت زیادہ فیل ہوتا ہے انگزائیٹی بار بار رونا آنا یا آپ کا جو گھر کے دیگر افراد یا ورک پلیس پہ آپ کے کلیگز کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے سوال بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ایکچول میں کوئی پرابلم ہے یا ہم اس کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں تو آج کا سیشن آپ کو اس بارے میں گائیڈ کرے گا کہ یہ سب علامات کیا ہیں اور ان کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے ان تمام علامات یا سمٹمز کے کمپلیکس کو پری منسٹرل سنڈروم کہا جاتا ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ پری منسٹرل پیریڈز آنے سے پانچ سے سات دن پہلے سے یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی پیریڈز سٹارٹ ہوتے ہیں تو ویدن اے ڈے اور ٹو یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں اور آپ دوبارہ سے ہشاش بشاش محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے یا یہ علامات کیوں ظاہر ہوتی ہیں ان علامات کی وجہ ایسٹوجن اور پروجیسٹرون جو کہ رپروڈکٹیو ہارمونز ہیں ان میں ایمبیلنس ہونا اور اس کے ساتھ سیروٹنین جو کہ جسم میں خوشی کا ایک ہارمون ہے اس کے اور گیبا جو کہ ایک اور ہارمون ہے ان دونوں کا ایمبیلنس ہو جانا ہارمون ایمبیلنس یہ شو کرتا ہے کہ اس سائیکل میں اوولیشن ہوئی ہے یعنی ایگ ریلیز ہوا ہے کیونکہ وہ سائیکل جن میں ایگ ریلیز نہیں ہوا ہوتا اس میں پری منسٹرل سنڈروم یا یہ تمام علامات ذرا کم لیول پہ ظاہر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ آپ کو پروبلم فیس نہیں کرنا پڑتا اس کا علاج بہت سادہ اور آسان ہے سب سے پہلے تو اس کو ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے کہ کیا یہ واقعی پری منسٹرل سنڈروم ہے اس کے لئے میں عموماً اپنے پیشنٹس کو 3 منس کا ٹائم دیتی ہوں اور میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی یہ سارے علامات جو ہیں ایک ڈائری میں ڈیٹس کے ساتھ منشن کریں اور آپ کے جب پیریٹز آتے ہیں اس ڈیٹ کو بھی منشن کریں اس طرح سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ علامات کس ٹائم پہ ظاہر ہو رہی ہیں اور کب ختم ہو رہی ہیں علاج میں سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے جس کے اندر لائٹ ایکسرسائز ہے آپ چہل قدمی کریں واک کریں یوگا اس چیز کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی خوراک میں جتنے بھی کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس والی اشیاء ہیں ان کا استعمال کم کر دیں لائف سٹائل کے اس چینج کے ساتھ کچھ میڈیکیشنز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں جس میں وائٹامین ای کے کیپسولز ہیں ایونگ پرائیمروز آئل ہے اس کا یوز بھی اس چیز کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے دس سے پندرہ فیصد خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ علامات بہت زیادہ پرابلمائٹک ہو جاتی ہیں جسے ہم پری منسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں ایسی صورتحال میں گائنیکالوجسٹ اور سیکیٹریسٹ کی جو ایک کمبائن ٹیم ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور کچھ حالات میں ہمیں انگزیولیٹکس یا سکون آور عدویات کا استعمال بھی کرنا پڑ سکتا ہے امید ہے یہ سیشن آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا اگر آپ ان میں سے کسی ایک علامت کا شکار ہیں اور یہ آپ کی زندگی کو تھوڑا مشکل بنا رہی ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ میں اس سپیسیفک علامت کے بارے میں ایک علیدہ سیشن کروں اور آپ کو گائیڈنس فراہم کر سکوں Thank you very much